جیسے کہ یہ بام سردی خاصی جکھام بکھار کی سمسیہ میں یوج کیا جاتا ہے اور اس بام کا اوبیوگ سردرد بدندرد اور جیسے کہ گاٹھوں کے درد کی سمسیہ میں بھی اس بام کا یوج کیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بام اور کس پرکار کی دکت اور کس پرکار کی سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ پر اسکرائب کیا جاتا ہے یا پھر اور کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیہ میں ہم یہ بام یوج کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کہ اگر کسی کے سیر میں بہت زیادہ دردی کی سمسیہ رہتی ہے تب آپ یہ بام یوچ کر سکتے ہیں یا پھر اگر کسی کے جوڑوں میں کسی بھی پرکار کا درد رہتا ہے تو اس میں بھی آپ یہ بام اپیوگ کر سکتے ہیں یا پھر اگر کسی کے کمر میں دردی کی سمسیہ رہتی ہے تب آپ اس بام کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور جیسے کہ اگر آپ کے پیٹ میں کسی پرکار کا درد ہے یا پھر آپ کے کندے میں کسی پرکار کا درد ہے وہاں پر بھی آپ اس بام کا اپیوگ کر سکتے ہیں یہ بام کافی اچھا بام ہوتا ہے یہ بام ڈاکٹر کے دورہ کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے یعنی کافی زیادہ مریج کو یہ لگانے کے لیے یوز کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے جیسے کہ بند نہ گلے میں اگر کسی کو خراش کی سمسیہ رہتی ہے تو یہ بام اسے بھی ٹک کرنے کا کام کرتا ہے جیسے کہ یہ بام آپ جیسے بھی لے سکتے ہیں یہ بام کافی اچھا بام ہوتا ہے یہ بام آپ کے سیر درد کمر درد اور جیسے کہ اگر آپ کے جوڑوں میں کسی پرکار کا درد ہے تو وہاں پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کا طریقہ الگ ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے سیر میں درد ہے تو یہ بام آپ اپنی انگلی میں لے کے آپ اپنے متھے پر ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے جیسے کہ یہ بام آپ کو ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے اگر جیسے کہ گلے میں بھی مالش کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے شینے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ بام ڈاکٹر بتاتے ہیں مالش کرنے کے لیے ہلکے ہاتھ سے یہ بام یعنی اگر آپ اپنے باڈی میں کہیں پر یہ بام لگاتے ہیں تو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے یہ بام مالش کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سردی خاصی جکھام کی سمجھ سے رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ بام آپ کو بھاپ کے روپ میں بھی لینے کے لیے بتایا جاتا ہے ڈاکٹر کے دورہ اور جیسے کہ اگر آپ کے سیر میں درد ہو رہا ہے تب یہ بام آپ اپنے سیر پہ ہلکا شلگا کے ہلکے ہاتھ سے مالس کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے اور جیسے کی بدن درد کمر درد جوڑوں میں درد کسی پرکار کی سمسیہ رہتی ہے تو آپ کو ٹھیک اسی طرح سے آپ اپنے انگلے میں لے کہ آپ کو ہلکے ہاتھ سے اپلائی کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ بام بھی بتایا جاتا ہے اور جیسے کی اگر آپ کے بدن میں کسی بھی پرکار کا چوٹ لگ گیا ہے وہاں پر سوجن کی سمسیہ ہو گیا ہے اور جیسے کی آپ کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی یہ بام آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ بام کافی اچھا بام ہوتا ہے یہ بام ڈاکٹر کے دورہ کافی زیادہ پسکرائب کیا جاتا ہے جیسے کی سردیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ جکڑن کی سمسیہ ہو جاتی ہے ناک بند ہو جاتا ہے اور اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ بام اپلائی کرنے کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے یہ بام کافی اچھا بام ہوتا ہے یہ جو آپ کی ناک بند ہو جاتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے رہتا ہے تو یہ اسے بھی ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ کافی اچھا بام ہوتا ہے اس کے علامہ یاد آپ کو اور کوئی دکت اور کوئی سمجھ سے آئے تو اگوار اپنے ڈاکٹر یا بھارماسٹس سے آپ اپنی دکت پر احسانی بتائیں اس کے بعد میں کوئی بھی میڈسین کوئی بھی دوہ ہی ایوز کریں کبھی بھی آپ کوئی بھی میڈسین کوئی بھی دوہ آپ اپنی مرجی سے اپیوگ نہ کریں